بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میری آواز آپ کو آرہی ہوگی اور میں شیئر کوئی غلطی سکرین کر بیٹھا ہوں ایسے ہی ہے اس لیے لوگوں کے سمائلیں آ رہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ٹھیک ہے اب اینٹ ایک اب اینٹ ایک اوکی جی ہوفولی اب آپ کو سکرین جو ہے میری صحیح والی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے آج جو ہم کام کرنے والے ہیں وہ آپ کو سٹارٹ کروانے سے پہلے میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ کل جو ہم نے کام کیا تھا لوگسٹک ریگریشن کا آج اس کو ہم پائیتھون کے اندر کرنے والے اور پائیتھون کے اندر جس ایک ڈیٹا سیٹ پہ ہم کریں گے اس کے بعد آپ کو لوگسٹک ریگریشن اور بھی اچھے طریقے سے کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہم ہففول کے آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو ایک پریکٹیکل انفرمیشن دے گا جو ہم نے کل تھیوریٹیکل پارٹ پڑھا تھا اور اس کے بعد ہم اگلے موڈل کی طرف اپنے موف کریں گے ٹھیک ہے سو ہففولی کہ آپ کو کل کا لیکچر یاد ہوگا اگر آپ کو کل کا لیکچر یاد نہیں ہے تو کل والے لیکچر جو ہے اس کا میں نے لنک پہلی آپ کو بھی دیا ہوا تھا تو آپ وہ چیک کر لی جائے گا اس کے بعد آپ کو وہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں اب سٹارٹ کرتا ہوں آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے لوجسٹک ریگریشن کس طریقے سے کام کرتا ہے تو میں یہاں پہ 03 انڈرسکور لوجسٹک ریگریشن یہاں پہ یہ لکھتا ہوں .ipynb تو میرے پاس جتنے بھی کوڈز ہوں گے یہ انشاءاللہ آپ کو مل بھی جائیں گے اگر آپ کے پاس نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ نماز پڑھ کے آ سکتے ہیں تو ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کو مل بھی جائے گی اور میں چیزوں کو بار بار ریپیٹ بھی کرتا رہتا ہوں تو وہ آپ کو پتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ بھی آ جائیں گے بائی دعوی اگر پورے پاکستان کے اندر ایک ہی ٹائم میں نماز کا then we can take a break of like 10 minutes for نماز and then we can come back اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے چائٹ میں بتا دیجئے گا دو تل لوگوں کے میسیڈیز آیاں اپنی نماز ادا کر کے آپ آجیں تو meanwhile ہم topic کو start رکھیں گے آپ کو recording میں مل جائے گا آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو کل سے ہم جو ٹائم ہے وہ 10 minute آگے کر کے پھر class start کر لیا گئے but for today ہمیں 9 بجے ہی start کرنا ہوں تین چالوں گا نماز کے ٹائم ہے they can say prayer and they can come back later on logistic regression کے بارے میں میں نے جیسے آپ کو بتایا یہاں پہ regression ہوتی کیا ہے logistic regression basically آپ کا ایک machine learning الگوریت ہمیں اور یہ classification کا الگوریت ہمیں ٹھیک ہے یہ جو بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا یہ chat gpt کہہ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے codium plus github co-pilot کی میرے پاس جو apps میں بڑھی ہیں ان کے through یہ automatically اس کی definitions وغیرہ آ جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ایک تو یہ logistic regression classification کا الگوریت ہمیں second ہمارے پاس کیا ہے جناب یہ binary outcome یعنی کہ zero اور one یا binary yes or no یا true اور false کو ہمارے پاس بتاتا ہے given a set of independent variables ان کی بیش پہ پھر بعد میں to represent binary categorical outcome we use dummy variables کون سے dummy variables ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور dummy variables basically zero اور one کوئی بولا جاتا ہے یا آپ basically جتنے بھی آپ کے پاس variables ہوتے ہیں ان کو dummy variables میں convert کر کے ان کو different categories دے دیتے for example آپ کے پاس cat ہے dog ہے تو اس کو بھی آپ zero one کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس yes no ہے اس کو بھی zero one کہہ سکتے ہیں titanic کے data set کے اندر آپ کے پاس survived اور non survived آپ اس کو بھی zero one کہہ سکتے ہیں so there are many many things out there جس کو آپ zero one کہہ کہ جو ہے اپنا کام جو ہے وہ نپٹا سکتے ہیں اچھے طریقے سے اب یہاں پہ میں نے جو کام آج کرنا ہے آپ کے سامنے وہ ہے logistic regression کے اوپر python کو use کرتے ہو اپنا algorithm run کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ diamond کے data set پہ کیسے کام کرتا ہے diamond کے علاوہ دوسرے data set پہ کیسے کام کرے گا اور پھر اس کے علاوہ ہم further اور بھی data sets دیکھیں گے اور اس کے اوپر بھی آپ کو میں نے hot encoding پڑھایا تھا اس کا concept جو آپ کے mind میں save ہونا چاہیے کیونکہ اب بھی ہم hot encoding یا چیزوں کو encode کر کے آگے چلنا start کریں گے یہاں پہ میرے پاس جو algorithm ہے machine learning کا میں اگر اپنا kernel select کروں python کا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ machine learning کے ایک environment کے اندر konda کے environment کے اندر میں اپنا سارا جو machine learning کی libraries ہے اسے install رکھتا ہوں already ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو ہم نے libraries import کرنی ہے سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں تو میں directly یہاں پہ جو چیزیں چار میری main libraries ہیں وہ ہمیشہ import کرتا ہوں میں وہی سے start کرتا ہوں import pandas as pd import numpy as np and import c bond as sns پھر اس کے بعد import matplotlib dot matplotlib dot by plot as plt اچھا یہ sequence اوپر نیچہ بھی ہو سکتی ہیں so doesn't matter میں یہاں پہ اس کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ میں نے کر لی ٹھیک ہے اب یہاں تک آپ کو یہ ساری چیزوں کی سمجھ آئے گا جناب اس طریقے سے میں اپنی چار libraries جو basic ہیں انہیں میں import کرتا ہوں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلا جو آپ کا code snippet ہونے چاہیے this should always be import libraries اور جب بھی آپ ایک notebook میں کام کریں تو please جب بھی کوئی algorithm نیا import کرنا ہے آپ یہی پہ آکے اسے import کریں تاکہ start کے اندر آپ کے پاس سارے کی ساری libraries ایک ہی دفعہ میں save ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ کو بیچ بیچ میں چائے کے سڑکے بھی ملیں گے کل ایک شیر میں نے کہا تھا میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں کے ہاتھ کی چائے آئے ہائے ہائے کیا حال ہے اسے سڑکے سڑکے کے ساتھ یہاں چلتے ہیں میرے تو اپنے ہاتھ کی ہیں وہ بولی آپ کو نصیب ہے تو آپ پی سکتے ہیں by the way going around the corner اب یہاں پہ جو ہم نے کام کرنا ہے آپ کو کل میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ question ہے کہ کیوں ہم logistic regression کو regression بولتے ہیں but it is ایک classification algorithm بولی دی نا ٹھیک ہے اس کی reason میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں میں یہاں پہ ایک چیز لکھوں گا آپ کو سمجھ جائے کہ from ask learn dot linear model import logistic regression یہ linear model ہی ہے جیسے linear model work کرتا ہے نا یہ ویسے کام کرتا ہے آپ کو کل کی lecture میں یاد ہے میں ب 0 plus b1 x1 کر کے linear equation بنائی تھی جو z کی values تھی وہ z کی values linear model ہے but probability calculate کر کے ہم اس کو classification میں لے جاتے ہے اس جو اندر پیپر تب پبلش ہوتا ہے جو پانچ سے چھ سائنٹیز اس کو پڑھتے ہیں وہ اس کی غلطیاں نکالتے ہیں جس کو ریویو پروسس بولتے ہیں تو جتنا اچھا جرنل ہوگا اتنے اچھے آپ کے پیپر سیکنڈ بکس سے پڑھنا سٹارٹ کریں کیونکہ وہ ہر بندہ اس کو پڑھ کہ اکنولیج کر رہا ہوتا ہے کبھی بھی ویڈیو ویڈیو دیکھ بیٹھنے لگیں اس بندے کے ون ملین ویوز اس نے بہت ٹھیک ہوگی ایسا بلکل نہیں ہے ریزن میں نے آپ کو بتا دی آگے آپ کو پتا کی کی آگنا ہے اب یہاں بھی میں چیز کر لی اور میں نے یہاں پہ لوجسٹک ریگریشن کو امپورٹ کی آپ دیکھیں کہ اس کے لرن کے اندر انہوں نے اس کو لینیر موڈل کے چیپٹر میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں تک clear ہوگی آپ کو بات آج کی چیز سمجھ آگے کلاسیفکیشن کر کے دے ڈی ٹھیک ہے سمجھ آگی بات کی سو ای think it will be enough for understanding کہ logistic regression کی بول جاتے یہ میں import کر لیے اب اس کے بعد میں یہاں پہ import کروں گا import train test supplant وہ کیوں کر رہا آپ کو پتا ہے from sk learn dot model selection import train test سپلیٹ train test سپلیٹ کیوں کیا جاتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کچھ data کو training کے لیے رکھتے ہیں کچھ data کو testing کے لیے رکھتے ہیں پاکستان کے اندر اچھے اچھے بول کے گلاو ہے کچھ data کو training کے لیے رکھتے ہیں کچھ کو testing کے لیے رکھتے ہیں training کے لیے جو data ہوتا ہے میں نے آپ بتایا تھا 80% 75% or 70% something around that تو اگر ایک حصہ 80% ہے تو دوسرا 20% ہوگا تو train test سپلیٹ ہم نے یہاں پہ import کیا آپ نے یہاں پہ لیبریریز import کر لی یہ لیبریریز کا خانہ یہی پہ ہم نے رکھ ہے اور اپنی نوٹ بک لکھنے کا طریقہ بنا لیں کیونکہ یہ ایڈوانس کو اور سے میں آپ کو بڑی tips بھی ساتھ ساتھ چل کیا رہے بک دنیا easy ہو جائے آپ کے لیے ٹھیک ہو گیا اب آگے میں آپ بتاتا ہوں کہ data ہم نے کون سا لینا ہے دوسرا خانہ میں ہمیشہ import data set کے لیے رکھتا ہوں usually مطلب ظاہری بات ہے اکثر اوقات یہ change بھی ہو جاتے based on the hypotheses and رٹ جانا چاہیے رٹا ہو ہے میں یہاں پہ diamonds کا load کروں data diamonds diamonds کا میں load کیا data یہ tick کا نشانہ آگیا that is showing que lobe data fetch ہو چکے اور یہ وہ چیزیں جو میں پہلے ماں میں آپ کو رٹوائی ہوئی ہیں دوسرے ماں میں جب python ہم نے start کیا تھا اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو r کے اندر different way میں نظر آئی لیکن python میں اس طریقے سے نظر بائی دعوی آپ کو r کا مزہ ہے کہ python ہم google سے search کرتے ہیں تو اگل کسی کو seo کا پتہ ہے کہ google trends کیا چیز ہے جو youtube ہیں جو non youtube ہیں ان کو بھی میں بتا دوں کہ trends آپ وہاں دیکھیں گے کہ machine learning algorithm real time data set پہ کیسے لگتے ہیں وہ جب ہمارے last classes ہوں گی اس کے اندر میں آپ 3 4 data set دوں گا اب یہاں پہ میں df جیسے میں بولتا ہوں start end تک یہاں پہ summarize ہو گیا ہم نے یہاں پہ ایک اور کام کیا تھا ایک library میں نے آپ بھلکہ دو تین libraries میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کیسے آپ data کو overview کرتے ہیں ہاں جی وہ بتائے گا کون کون سی library سی وہ جی یار کو skim skim کر کے میں نے بھل 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 چلیں جلدی سے مجھے بتائیں گے کہ skim پائی یہاں پہ کیسے لگے گی df کے اوپر skim پائی کیسے میں لگاؤں گا یہاں پہ df کے اوپر کچھ بھی مجھے بتا سکتے ہیں گوگل کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ایسے بندہ سکتے وہ تو لگا نہیں ہے skim مجھے پتا df کے ساتھ لکھتے ہیں کہ تو ہو جائے گا but the thing is the first line of code کیسے import کرنا ہے اسے for example میں یہاں پہ آتا ہوں میں لائیبریری کو import کیسے کروں گا یہاں پائی ایسے لکھوں گا as sk یا skim پائی as sk کر لیتے ٹھیک ہے let's see یہ میں کر لیا اب اگر میں یہاں پہ sk کے اندر dot skim لکھتا ہوں تو کیا یہ چلے گا سمجھ ہے میں simply import skim پائی بھی کر سکتا بھا ٹھیک ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں from skim by import skim ویسے بھی چلا سکتے ہیں تو skim dot df بھی ہو جائے گا یہ dot ہے basically اس کا آگے function جو ہم call کر رہے ہیں اس کا دوسرا طریقہ یہ from skim by import skim یہ ہم کریں گے اس کو run کرتا ہوں میں بھی طریقہ بتایا کہ آپ یہ simply لکھیں پھر skim اور skim کے اندر دی 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 looks like and basic EDA کیسے کرتے ہیں data کو explore کرنا اس کے علاوہ بھی بہت ساری libraries but I'm not going into the details جو چیز آپ بتانی ہے logistic regression ہے اور اس کی طرف jump in ہم کرتے ہیں اب start ہمارا کیسے ہوگا ہم نے logistic regression کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا چاہئے کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں splitting the data into x and y let me see x and y x and x کے اندر ہم کون کون سے parameter رکھیں گے اور y کے اندر کون کون سے رکھیں گے keep in mind کے ملے logistic regression کرنی چلے میں آپ کو data دکھا دیتا دی f dot head یہاں پہ ہمارے پاس logistic regression کے لیے output کون سی ہونی چاہئے یاد ہے نا آپ کو یا نہیں یاد میری column کو ہم لے سکتے ہیں یا ہم کسی column کو ایک category میں convert کر سکتے ہیں اس کے اپنی طرف سے ہم کیا variable بنا سکتے ہیں expensive اور cheap کر کے price کے اندر یا کچھ اور ایسا ویسا کر سکتے ہیں جس کے logistic regression کر سکتے اور otherwise we can add another column جس base base ہو for example clarity e اور j ان دونوں کو convert کر دیں ideal cut premium جو ہے اس کے اندر ہم اس کو change کر دیں یا carrot کے اندر تو ہم دو values کے اندر چیزوں کو کیسے رکھ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ x کے اندر ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں for example x df is equal to cut یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں we will see in a minute یہ میں x اور y یہ پہ کر دیا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کر نا model بنانا ہے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں model is equal to یہ ہم نے logistic regression کو لیا ٹھیک ہے اس کے بعد model dot fit وہ ہی model کو train کر بتا رہا ہوں یہ دوسرا ہو گیا fit ہو گیا پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہوتا model dot بلکہ اس کو اتنے کو ہم کر لیں پہلے train اب یہاں پہ error ہمارے پاس کیا آرہی ہے let's see پھر آپ کو سمجھ آئیے کس طریقے could what convert string to float ہاں جی یہ مسئلہ آپ کو بار ہا آنا ہے machine learning کے اندور یہ مسئلہ نہیں ہے یہ ایک theoretical issue ہے جس کی base پہ آپ ساری چیزوں کو deal کرتے ہیں میں نے آپ کو hot encoding دوسری encoding تیسری encoding کئی encoding کی example بتائیں تھی آپ کو یاد ہو جس دن ہماری light بند ہوگی تھی یاد ہے مجھ بڑی چھتری سے یاد ہے تو encoding کے میں نے آپ کو examples بتائیں تھی اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کو convert کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم نے x کے اندر cut کے علاوہ باقی چیزیں کی اس نے color سے start کیا تو یہ ہمارے پاس آرہا تھا encode this value into something which is numeric سمجھ آرہی بات کی یا نہیں آرہی پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ x کے اندر ہمارے پاس numeric values ہونی چاہیے right encoding کرنی ہے نا ہم پہلی چیز یہ ہوگی جیسے ہم اس کو encoding کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور issue آئے گا وہ کیا آئے گا کہ why کے اندر جو cut ہے اس کے اندر ہمارے پاس کتنی values ہیں ideal ہے premium good premium good very good fair very good something like that تو اگر میں اس کی unique values دیکھوں اگر میرے پاس skim پائی نے بتائی ہو cut کی unique values let me see five values ہیں unique cut کی تو ہمارے پاس کتنی unique values ہوں گی تو logistic regression لگا سکتے true right let's see کہ ہم یہ کس طریقے سے کرتے اب encoding کا طریقہ میں نے آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ نے وہ لگا کے اس کو encode کر سکتے ہوں اس کے بعد دو تین طریقے پہلے والا یہ ہے کہ آپ بقاعدہ جو ہے categorical variable کو numeric میں convert کر دیں اس کا سادھا طریقہ کیا ہے آپ simply کیا کریں ہر ایک value کو ایک نام assign کر دیں dictionary کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو ای ہے اس کو zero کہ دیں ای کو one کہ دیں جے کو two کہ دیں ایچ کو three کہ دیں ای کو four کہ دیں اور اس طرح آگے جانے ٹھیک ہے سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ 11 encoding کر دیں اس کی یاد ہے نا طریقے encoding کے کون کون سے طریقے ہیں چلیں یہاں پہ دو منٹ لیں اور سرچ کر لیں کہ encoding کیسے کرتے ہیں encoding کے کتنے طریقے ہیں میں تب تک وہ slides نکال جو میں نے آپ کو بتائی تھی کیسے موسیقی میں بڑے تحمل مزاری کے ساتھ آپ کو بتا رہا تھا کاؤنٹ کی بیس پہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے بتائی مجھے یاد ہے تو سب سے پہلی میں نے آپ کو بتائی تھی لیبل انکوڈنگ وہ کیا آتا ہے کہ آپ ہر ایک جنیک ویلیو کو اس کے گینسٹ ایک نمبر دے دیتے ہیں دوسری میں نے آپ کو بتائی تھی بائنری انکوڈنگ وہ کیا ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کے ڈیٹا کو بائنری میں کنورٹ کر دیتی ہے اگر پانچ کٹیگریز ہیں نا کٹ کی تو اس نے پانچ کولمز بنا کے زیرو ون دے دینا ہر کولم کے اندر بائنری انکوڈنگ وہ تھی پھر ون ہوت انکوڈنگ بھی اسے وہی بولتے ہیں پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس پانڈاز کی گیٹ ڈمیز اور باقی اس طرح کی انکوڈنگ تھی سو ام نوٹ گوئنگ انٹو دیٹیلز کے انکوڈنگ کیا ہوتی یہاں پہ سمپلی آپ کو میں نے لیبل انکوڈنگ لگا کے طریقہ جو ہے وہ بتا دے نا کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے and then we will see کہ یہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ چیک کریں یہ ہمارے پاس error آئی تھی اب میں directly یہاں پہ x کو میں نے is equal to cut کر لیا تھا ٹھیک ہے لیکن پیچھے جو ہمارے پاس df ہے اس کے اندر یہ والی چیز آ رہی ہے right اب میں یہاں پہ انکوڈنگ کروں گا سب سے پہلے کیسے انکوڈنگ کرنی ہے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں اس جگہ پہ let's encode library import کرنے پڑے گی ٹھیک ہے اور وہ preprocessing کے اندر ہم label encoder کو import کریں گے ٹھیک ہے میں یہیں پہ start میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں from sklearn dot preprocessing import label label encoder label encoder میں نے یہاں پہ کیا اس کو میں نے run کیا میرے پاس label encoder آ گیا اب میں یہاں پہ let's encode یہاں پہ آکے label encoder کو میں یہاں پہ import کروں گا میں اس کو li کے equal رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو li کے میں equal رکھ دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا label encoder ہو گیا میرے پاس باقی چیزوں کو میں cut کر کے نیچے والے section میں لے آتا ہوں تاکہ ہمارے پاس چیزیں save رہے ہیں یہ میں نے label encoder import کر لیا ٹھیک ہے میرے پاس آگے اب اس نے automatically کیسے encode کرنا چیزوں کو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے پہلے کرنا ہے df کے اندر جو ہماری value ہے نا for example میرے پاس cut کی ہے df کو میں کر رہا ہوں encode equal to کر کے میں نے یہاں پہ لگانا ہے le.fit transform یہ label encoding کا ایک further function ہے fit transform کا جو کیا کرے گا cut کو encode کر دے گا ہوگا کیا اس سے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے کیا اس کو encode اب یہاں پہ میں df.head کرتا ہوں دوبارہ سے اور یہ کام ہونے ہے چیک کریں یہاں پہ cut ہمارے پاس تھا premium ideal good فلاں 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 اور ہم نے جب اس کو transform کیا ہمارے پاس کیا آگیا two three one two three four five six something like that ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں cut کو میں نے کر لیا اب اس کے بعد ہم نے color کو کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھئے گا df کے اندر میں نے صرف color لکھنا ہے اور یہ میرے پاس اس طریقے سے آگیا پھر میں df کے اندر تیسرا clarity لکھا ہے یہ automatically آگیا ٹھیک ہے کیونکہ کافی لوگوں نے اسی چیز پہ کام کیا ہوا ہے next اب میں اس کو run کرتا ہوں آپ چیک کیجئے گا magic یہاں پہ یہ سارے کے سارے جو numeric variables categorical variables انہیں کا کیا ہونے والے convert سمجھا گی بات کی تو یہ ہم label encoding کر رہے ہیں مطلب labels کو encode کر رہے ہیں into numeric variables کیوں کر رہے ہیں وجہ کیا ہے اس کی تین چار reasons میں نے آپ کو بتا ہی پہلی reason یہ ہے کہ ایک تو computation میں احسان نہیں دوسرا algorithm کی assumption کے اندر آتا ہے کہ آپ نے encode کر کے لگانے algorithm کچھ algorithm ایسے بھی ہیں جن میں encode کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا processing power تیز ہو جاتی ہے چوتھا یہ understandable ہو جاتی ہے equation کیونکہ ہماری linear ہے آپ کو یاد ہے نا یاد ہے کہ نہیں equation تو اگر وہاں پہ values numeric ہوں گی تو وہ equation کے لیے calculate کرنا easy ہو جائے گا usually یہ چیزیں ساری matter کرتی ہیں اب آگے چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ان کو encode کر لیا ٹھیک ہے encode کرنے کے بعد اب اگلی چیز ہمارے پاس کیا آئے گی اب ہم نے اس کو split کرنا ہے دو جو دو dataset کے اندر x and y کے اندر میں اس کو یہاں پہ split کرتا ہوں x کو میں simply گیا کرتا ہوں price کو drop کر دیتے ہیں کسی اور چیز کو نہیں کرتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ price کو میں کیوں کر رہا ہوں we will see in a minute یہاں پہ میں نے price کو رکھ دیا وائے پہ اور میں نے جو ہمارے پاس price کے علاوہ ہے اس کو ہم نے x ایکس پہ رکھ لیا آپ مجھے بتائیں اگر numeric ہو price تو کیا logistic regression لگے گی چیٹ میں بتا سکتے ہیں میں بڑا تحمل کے ساتھ آپ کو ہر point of view دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ کیسے کام چلنا ہے کوئی ایسا شخص یہاں پہ جو کہتا ہے کہ price پہ لگ سکتی ہے logistic regression کوئی میرے طرح کا سر پھیرا ہو لگے گی تو کیسے لگے گی یہ نا کوئی کہہ تھا کر کے یہاں پہ میں نے label encode کر دیا باقی چیزوں کو اگر میں یہاں پہ price کے column کو update کر دوں یا ایک نیا column add کر دوں price کا for example میں کہہ دیتا ہوں کہ اس limit سے زیادہ ہوگا تو expensive کم ہوگا تو چیپ دو categories بن گی تو یہ آپ نے decide کرنا ہے grouping کیسے کرنا کچھ بھی possible ہے دنیا جو آپ کو یہ لوگ بتاتے نہیں نہیں پرائس کے column پہ لگنا ہی ایسا نہیں ہوتا بھئی logistic regression لگانا اور چیز ہے اس کو سمجھ کے اپنے مطابق ڈھالنا اور چیز ہے اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کے پاس ہر چیز کی دو option بن نہیں سکتی ایک مثال دیتا ہوں اکثر اوقات آپ نے کہا ایک میرا دل کر رہا ہے چلا جا میں ایک دل کر رہا ہے نہیں جانا ٹھیک ہے یار اٹھ جاؤ کے سویا رہوں دو چیزیں ہوگی کہ وہ تیز ہے کہ سست دو چیز یہاں پہ ہمارے پاس ideal premium good something like that یہ unique values ہیں اس کی cut کی میں یہاں پہ df کے اندر cut کی values کو dot unique نکال لوں اگر تو یہاں پہ میں اس کے update کی ہے اس پہ جیسے یہ آرہی ہے میرے پاس 1 2 3 4 0 اگر میں اس کو یہاں پہ میں دوبارہ run کروں تو میرے پاس پرانا آ جائے گا data اور میں یہاں سے unique values اس کی نکال پریشان تو نہیں ہو رہے میں یہ تو پتہ ہے نا کیا میں پیچھے سے data کو update کی ہے میرے پاس ہے جی pair یہاں پہ ideal premium good very good fair یہ 5 categories تو اس کے بھی تو دو categories بن سکتی ہے very good sorry good and fair کو آپ lowest categories میں کر دیں اور تینوں کو upper میں کر دیں so you can actually divide anything into two groups اور اس کے بعد آپ logistic regression لگا سکتے ہیں right اب یہاں پہ logistic regression لگانے کے لیے you can actually convert the price column into two categories expensive versus cheap اور اور اس کو بعد میں آپ encode بھی کر سکتے ہیں zero one کے اندر otherwise you can also do the same thing okay اب ایک اور چیز ایک بہت اچھا question آیا کہ ہم نے encode کر لیا ہے تو واپس ہی نکال نا اس کو بولتے ہیں encoding correspondence یہ آپ reverse میں نکال بھی سکتے ہیں اور یہ question ہر دفع چل رہے ہوتے ہونے پتہ ہوتا ہے کہ یہ question آنا ہے and if you know this question تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اصل میں بہت important question ہے how to reverse encode your data اور جب آپ ایک dashboard بنا رہے ہوتے machine learning کا at that time you need to actually take the input into in kind of string format لوگوں کو یہ نہیں پتہ 1 کیا 2 کیا 3 کیا 4 کیا آپ نے وہاں سے data لینا fair good premium اور اس طریقے سے لیکن اس کو back end پہ آپ نمیرک میں convert کرنی تو وہ جب آگے آپ چلیں گے تو آپ کا میں سمجھاؤں گا تو اس کو reverse encoding correspondence بولتے ہیں اوکی اب ایک اور concept یہاں پہ آپ کو بتا دوں اگر میں یہ 5 کی 5 classes کی probability calculate کر کے ایک کو select کروں that is called multi class classification مطلب ایک کو 5 میں divide کروں پتہ ہے نا آپ کو multi class classification کیا ہوتی سمجھ رہے بات کو اگر میں یہاں پہ صرف دو کو رکھوں very good or fair کو تو یہ binary class classification ملٹی class classification کیا ہوتا ہے آپ کی 5 class کو آپ predict کر سکتے ہیں ہوتا وہاں پہ کیا ہے اب بڑی note کرنے والی probability کا roll ہے سارا یہاں پہ ایک کی probability سب ہی میں سمجھ بات کی جس کی highest ہے وہ آپ کا response ہو جائے گا اور اگر آپ کی ایک probability دو میں divide ہو پھر بھی جس کی highest ہے وہ آپ کا response ہو جائے گا so this is how this probability works آپ کو concept اس کا اور سمجھ نہیں ہے تو انشاءاللہ آنے والے lectures میں اس کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں جب multi class classification پڑھیں گے but for now you need to know کہ چل کیا رہی یہ میرا click کیوں نہیں ہو رہی اوکی ٹھیک ہو گیا اب آپ سمجھ رہے ہوں گے اس نے بولی جانا اور اس نے کر کے دکھانا ایسا کچھ نہیں ہو نا now comes your task اب آپ نے کیا کر نا ہے آپ نے وائے کو price کو یعنی کے ایک binary class میں convert کرنا ہے ابھی اور اس کے اوپر train test سپلیٹ لگانا ہے 80 20 کی ratio کے ساتھ and then آپ نے 5 matrix جو ہمارے classification کے وہ چیک کر نے right وہ مشکل تو نہیں ہے گام میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ پہ اور میں یہ سب سے بہلا کام آپ نے کرنا ہے میں یہاں پہ task دے دیتا ہوں بھی آپ کو کیونکہ بات ہے میں بولتا جاؤں گا 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 چلتی جائے گی مسئلہ نہیں ہے but if you do it in a way اور یہاں پہ چائٹ کے اندر communicate کرتے جائیں آپ تو آپ اس کو اچھے طریقے سمجھ لیں گے سب سے بہلا کام آپ نے کرنا ہے convert price into binary data second fit on train test split the data and then train the model check the model with five important matrix of classification یہ تو میں آپ کو دو دن تین سے پوچھ رہا ہوں یہ چار points آپ نے کر گیا اور آپ کا time ہے 20 minutes کا ٹھیک ہے جن کو نہیں پتا کیسے کرنے چیئے جی زندہ بات آگے آپ کی مرضی مرضی ڈو جن آپ ٹائمر سٹارٹ ہو چکے میں یہ ہوں ٹرڈیشنل استادوں کی طرح چاہیے پیوں گا ساتھ آپ کے سامنے کڑے ہو کڑے 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 یہاں پہ ہم صرف لجسٹک ریگریشن ہی دیکھ رہے ساتھ میں انکوڈنگ کے ٹیکنیک سور چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کر کے الگوریثم کو فٹ کرنا سیکھ رہے ہی کڑے 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 پندرہ منٹ چھپن سیکنڈ بچے ہیں جب آپ باقی کہ لیں آپ کو ایک ٹپ بتا دا یہاں پہ بائنری میں کنویٹ کرنے کے لیے آپ کو دو حصوں میں ڈیٹا ڈیوائٹ کرنا ہو گا اور سٹیٹسٹکس کی ایک ٹرم ہے اگر وہ آپ یوز کریں تو ڈیٹا آدھا اس سائیڈ پہ ہو جاتا ہے سینٹرل ٹنڈنسی میں اس کا نام آیا تھا نام اس کا ہے میڈین سمجھ رہے ہیں بات کو میڈین کی بات کر رہا ہوں مین جو ہوتا ہے وہ ایبرج ہوتی ہے میڈین ایک سینٹر ہوتا ہے دیٹا تو آپ ادھر والے کو زیرو کہتے ہیں ادھر والے کو ون کہے بائنری کر کے آگے لے جائیں اور اس کے لئے لیمڈا فنکشن آپ کر سکتے ہیں if you want but it's up to you سکتے ہیں 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 ہوفیلی آپ کام کر بھی رہے ہیں یا ورنہ میں بتا دیتا ہوں لیکن اگر آپ خود سے نہیں سیکھیں گے تو یقین مانے مشکل ہو جائے گا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اگر کسی کو نہیں سمجھا رہی تو وہ چائٹ میں کمینکیٹ کر سکتے ہیں اور اگر مڈول آپ کا رن کرے تو پھر ہی پلیز مجھے بھیجے گا ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقی موسیقی ٹھیک ہے جی تو یہ سکرین آپ کو نظر آ رہی ہو گیا آپ کے سامنے exactly 20 minute ہو چکے میں آپ کو دو ہتاتا ہوں کہ کیسے کرنے بڑا آسان سا کوڈ ہے یہ کوڈ میں آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں ابھی telegram کے اوپر تاکہ یہ کوڈ آپ کے پاس save رہے ٹھیک ہے کوڈ میں نے آپ کو بھیج دیا اب ذرا میری بات غور سے سن لیجے گا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ چار لائبریز میں نے import کی ٹھیک ہے import کرنے کے بعد اگلا کام میں نے کیا کیا simply diamonds کے ڈیٹا لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک threshold بنا دیا میں نے آپ کو بتایا نا کہ center کے left اور right دو categories ہم نے بنا دیا ٹھیک ہے threshold مطلب کہ جہاں پہ cut لگانا ہے ورکسر کسائی کو گوشت کارتے اوڑ دیکھا نا وہ ایک نشان بنا لیا تھا ٹک کر کے پھر اوپر سے زور سے مارتے دو اسو میں وہ بوٹی جو ہے وہ convert ہو جاتی تو cut لگانے کے لیے threshold بنا لیا median کا and then ہم نے binary level کے اندر اس کو convert کیا یعنی کہ price کو binary کر دیا کیسے کیا اگر diamond کے اندر ہم نے ایک نیا column بنایا price underscore binary کا and then we convert the price column by applying a lambda function lambda lambda مطلب ایک line کا function جہاں پہ ہم نے بولا کہ x1 ہونا چاہیے if x threshold سے اوپر ہے تو مطلب یہ median سے اوپر والی value 1 median سے lower value کو ہم نے بول دیا else 0 تو یہ lambda function use کر کے binary میں convert کر دیا price binary ایک نیا column simply اب ہمارے پاس کیا ہوا جناب ہمارے پاس binary classification بن دی پہلا کام پھر میں نے آپ کو بولا تھا کہ train test split میں convert کر کے باقی پانچ matrix نکال لیں simply میں نے کہا کہ laban encoder لگایا وہی چیز سبھی کے سبھی کو encode کر دیا جو ہمارے categorical variable تھے train test split بلایا یہاں پہ میں نے price اور price binary کو remove کیا اور y میں صرف price binary لے گیا reason کیا ہے کیونکہ ہم نے یہ دونوں columns وہاں سے remove کیے x میں تو جو باقی بچے وہ x میں آگے باقی ہمارے y میں آگے x اور y میں ہمیں split کر دیا اب ہم نے x train and y x test and y train and y test میں data کو convert کیا 80-20 بھی کر سکتے ہیں 70-30 بھی میں نے کیونکہ بولا تھا 80-20 تو test size .2 میں نے کر دیا ٹھیک ہے تو train size کتنا ہوا 80 .8 random state 42 کیوں ہیں یہ آپ کو پتا ہے اگر نہیں پتا تو دوبارہ سے جا کے دیکھ لی جائے گا یہ بڑی funny answers ہیں اس کے کیوں کیونکہ یہ بھیڑ شہل ہے ایک بندے نے لکھا اور وہی سے آگے چلتا رہا 42 then create logistic regression model کیسے کرنا ہے simply ہم نے یہاں سے import کی library آپ start میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا this is just to show you کہ step by step ہم کیسے چل رہے ہیں and then یہاں پہ بھی random state 42 کیوں لکھا جو ایک دفعہ model train ہو جائے logistic regression کا اس کے اوپر ہی ہم رہیں بار بار اس کو change output نہ ہو ہماری then ہم نے model کو train کیا fit کرنے کے بعد پھر ہم نے prediction لی کس کے جو ہماری test کے اوپر data کی تھی مطلب یہ کہ ہم نے model train کیا ہے x train اور y train کر لیا اب ہم نے prediction لینی ہے x test پہ یاد ہے نا ہم نے accuracy score اور باقی parameter دیکھنے ہوتے میں آپ کو بتایا تھا y predict اور y original کیا ہوتا یاد ہے start start کر رہے ہیں and then ہم نے یہاں پہ جون جون سے metrics لینے وہ یہاں پہ میں نے سارے ایک دفعہ import کر لی accuracy score precision score recall score f1 score roc roc aoc score وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے print کر لی ہے پھر میں نے کیا ہر ایک کو لگاتا گیا یہاں accuracy precision recall f1 اور یہ سارے میں نے پھر بعد میں print کر کے یہ سارے کے سارے ایک دفعہ میں نے print کر دی تو میرے پاس answer کچھ اس طریقے سے آگیا میں اس کو run کیا رن کرنے کے بعد یہ رہی جی میرے answers ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پورے پورا algorithm میں نے بنایا اس کو code میں نے put ہونی چاہیے اب میرا آپ سے ایک سوال ہے پلیز گوگل کریں کہ logistic regression کی types کتنی کریں گے صرف یہ کریں اور میرے سے نراز نہیں ہو نا طریقہ کا میرا پڑھانے کا تو پہلے آپ کو ایک چیز بتانا ضروری ہوتی ہے پھر اس کے بعد آگے چلنا ضروری ہوتا ایک ہوتی ہے binary logistic regression جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے سمجھ جائے پھر ایک ہوتی ہے multinomial logistic regression ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہے ordinal logistic regression پھر ہوتی ہے ہمارے پاس penalized logistic regression پھر ہوتی ہے ہمارے پاس ridge logistic regression اب یہ binary 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 میں کیوں لگایا ہوا تھا most of the time you use binary logistic regression for classification algorithm لیکن you can also use multinomial جہاں پہ multiple classes یعنی کہ تین سے زیادہ اور وہ nominal variable ٹھیک ہے گوگل پہ تین ہے نا تو پیپرز پڑھیں گے تو آپ کو باقیوں کی سمجھ جائے تو multinomial جہاں پہ nominal categories ہوں اور وہ تین سے زیادہ ہوں تین یا تین سے زیادہ اور ordinal logistic regression کیا ہوگی پھر جب آپ کے پاس ordinal variables تین یا تین سے زیادہ ہوں binary کیا یاد رکھیں سب سے important وہ ایک بندہ مجھے یاد آگیا ایک لطیفہ یاد آگیا چاہے کا سوڑکہ لیتا ہوں پھر آپ کو سناتا ہوں ٹھنڈی ہونی چاہ تو لطیفہ یہ ایک بندے کو کہتا کہ مسلمان ہوتا ہے وہ پاکستان میں پوچھتا کہ کتنے کلمیں آتے ہیں کہتا چھے وہ اکثر ہوتا ہے بچپن میں ہمیں سکھائی جاتے ہیں کہ چھے کلمیں ہیں اور وہ ہم پڑھتے ہیں پہ کہتا سناؤ پہلا کلمہ سناؤ وہ کہتا دوسرا سناؤ وہ پھر کہتا کہتا وہ اگہ بھی بات کہنا بھئی جو مشہور مشہور تھا میں نے وہی یاد کیا ہوئے وہی یاد تھا تو اکثر اوقات جو لوگ لوجسٹک ریگریشن پڑھتے ہیں وہ پہلا کلمہ تیب جیسے میں نے آپ کو بتا اصل میں یہ لطیفہ تو نہیں ہے یہ ایک ریالیٹی ہے اگر آپ کو پتا ہو بچوں کو اکثر یہ یاد ہوتا ہے دوسرا اور تیسرا چوتھا پانچ چھٹا جو ہوتے وہ کمی یاد ہوتے ہیں میں مکتبہ فکر کی طرف نہیں جا رہا کہ کون مکتبہ فکر والے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہم جس گی بگی ی ایک سیم تو میرے پہ بس وہ نہیں ٹھپا لگا دنے کہ یہ فلا ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں سیدھا مسلمان ہوں سیمپلی تو آپ نے بھی مشہور الگوریثم پہلے کلمہ کی طرح وہ یاد رکھنے اور اسے یاد رکھنے کے بعد آپ ساری چیزیں سمجھ جائیں یاد رہیں گے یہ تین ٹائپ logistic regression logistic regression لگانا بھی آگیا ہوگا آپ ٹھیک ہے اب آپ نے کام کرنا ہے how to plot logistic regression model and how to plot logistic regression metrics یہ دو آپ کی assignments ہیں آپ نے کل شام تک کر لگ ٹھیک ہے اور مجھے telegram پہ بھی دی جائے گا بشک نقل مار کے کر لو کہیں سے لیکن اس کو سمجھ لے ریزن کیا ہے ایک اس میں term ہے confusion matrix ایک ہے precision score ایک recall score اور classification کی آنبان جانشان سب کچھ وہی ہے وہ میں نے کل کو پڑھانا ہے اور اس سے پہلے اگر آپ کو سمجھ تھوڑی بہت ہو تو بڑی بات نہیں ہوگی تو پھر ہم دیکھے گئے اور اسے کے ریگریشن موڈل کے میٹرکس کو پلوٹ کیسے کرنے یہ دونوں چیزیں آپ نے پلوٹ یہ نہیں پڑھ کے آجانے کہ ایسے کرنے کر کے دیکھنا بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے کر کے دیکھ کے اس کی مجھے اس آئیم پھے دی ٹھیک ہوگی کل کو ہمارا کام ہے ہم classification algorithm algorithms کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھنے والے اس کے بعد میں آپ کو جو ہے sigmoid function کی equation پڑھانے والوں کل کو اور وہ equation تھوڑی سی difficult ہے اور اس کو easy بنانے کے لیے اگر میں آپ کو بلوگ دوں تو آپ پڑھ کے آئیں گے اسے کیا خیال ہے پڑھ لیں گے میرے یہ لوجسٹک ریگریشن کا یہ بلوگ پڑھ لیجی گا ایک تفا بلوگ بچوں والی mathematics ہے اس کے اندر اور یہ credible بلوگ ہے وہ بلوگ نہیں جو میرے جاسے بندوں نے لکھا آتا یہ اصل صحیح بندوں نے لکھا ہو ہے so we will be meeting tomorrow at 9 15 یا 20 15 سے 20 کے درمیان درمیان آجائیں کیونکہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ نماز پڑھ کے پھرائیے گا 9 exactly 9 بجے کر لیتے تو جب آپ آئیں گے یہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد تو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اور کل ہم تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگائیں کیوں کیونکہ ہم صرف logistic regression نہیں دیکھ رہے ہم classification کو کیسے deal کرنا وہ بھی دیکھ رہے اور پھر انشاءاللہ ہم جو کل کو چیزیں دیکھنے والے وہ matrix کو ڈراؤ کر کے سمجھ نہ ہے کہ کون سا model بیسٹ ہے پھر لیٹر on hyper parameter tuning کی طرف اور